سٹورنٹس آج ہم پڑھیں گے اپو پلاسٹ پاتھوے کے بارے میں سب سے پہلے اگر ہم بات کریں کہ یہ پاتھوے کیا ہے تو پلانٹس کے اندر وارٹر کی ایبزورپشن کے لیے مختلف پاتھوے موجود ہوتے ہیں ان میں سے جو ایک پاتھوے ہے اسے کہا جاتا ہے اپو پلاسٹ پاتھوے اور اگر ہم بات کریں کہ اپو پلاسٹ پاتھوے جو ہے اس کے لیے ایک اور جو آلٹرنیٹ نیم ہے وہ کیا ہے تو ایپوپلاسٹ پاتھوے جو ہے اسے کہا جاتا ہے نون لیونگ پاتھوے اب نون لیونگ پاتھوے اسے کیوں کہا جاتا ہے اور وارٹر کی ایبزورپشن جو ہے اس کی ضرورت کیوں پڑتی ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو یہاں پہ ہم اپنے سامنے اس ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہمائے سامنے ایک لیونگ آرگنزم ہے پلانٹ اب پلانٹ جو ہے اگر ہم ان کی بات کریں تو انہیں اپنے سروائیول کے لیے اپنے بقا کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وارٹر کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ پلانٹ جو ہیں یہ بھی لیونگ آرگنزم ہیں اور ان کے اندر بھی بہت ساری ایکٹیوٹیز ہو رہی ہوتی ہیں اور ان ایکٹیوٹیز کے لیے انہیں وارٹر کی ضرورت ہوتی ہے اب پلانٹ جو ہیں اگر ہم بات کریں کہ وہ وارٹر جو ہے وہ کس طریقے سے حاصل کرتے ہیں تو پلانٹس جو ہیں اگر ہم ان کی بات کریں تو ویسے تو وہ جو ان کی انٹائر سرفیس ہے یعنی کہ جو ان کی پوری باری ہے اگر ہم اس کی بات کریں جس میں پودے کے جو ہیں پتے بھی آتے ہیں سٹم بھی آتی ہے روٹ بھی آتی ہے یہ سارے جو ایلیاز ہیں جو اس کی سرفیسز ہیں ان کی جو سرفیسز ہیں وہ وارٹر کو جذب کر سکتی ہیں لیکن سب سے زیادہ ایفیشنٹ جو چیز وارٹر کو ایبزورب کرتی ہے جو پودوں کی جڑے ہیں سب سے زیادہ وہ پارٹیسپیٹ کرتی ہیں جب پودے نے وارٹر کو ایبزورپ کرنا ہوتا ہے یہ جو یہاں پہ روٹ کا یہاں پہ سٹرکچر دکھایا گیا ہے اس کے ایرڈ گیٹ ہم نے ایک سرکل روک کیا ہے کیونکہ یہ والا جو پود ہے اسے ہم یہاں پہ بڑا کر کے یعنی کہ میگنیفائی کر کے دکھا رہے ہیں اب اس میں یہ والا جو حصہ ہے براؤن کلر کی روٹس ہیں وہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہیں اور ان روٹس یہاں پہ آپ دیکھ سیتے ہیں کہ extensions باہر آ رہی ہیں جنہیں کہا جاتا ہے کہ یہ ان کی روٹ کی outgrowth ہیں اور انہیں کیا کہا جاتا ہے انہیں کہا جاتا ہے روٹھئر اور روٹھئر کی اگر ہم بات کریں تو روٹھئر جو ہیں یہ permeable ہوتے ہیں اور permeable کی اگر ہم بات کریں کہ permeable کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ water کو cross کرنے دیتے ہیں یعنی کہ پانی جو ہے ان کے اندر سے گزر سکتا ہے اب جب روٹس جہاں وہ موجود ہوتی ہیں سوائل کے اندر تو سوائل میں جو ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سوائل کے اندر مویسچر موجود ہوتا ہے اور وہ مویسچر ان کے اندر کیوں موجود ہوتا ہے کیونکہ ان میں واتر مولیکیولز موجود ہوتے ہیں اب واتر مولیکیولز جو کہ سوائل میں موجود ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں وہ روٹ ہیئر کے ذریعے جو ہے وہ کہاں آ جاتے ہیں روٹ ہیئر جو ہے وہ انہیں ایبزوب کر لیتا ہے اور روٹ ہئر کے ذریعے وہ ٹریول کر کے کہاں پہ پہنچ جاتے ہیں پھر یہاں پہ پہنچ جاتے ہیں جو کہ یہاں پہ یہ انٹرنل سٹرکچر یعنی کہ روٹ کا اندر کا حصہ دکھایا گیا ہے اب یہ جو واتر جو ہے جو موف کر رہا ہے اور روٹس تک پہنچ رہا ہے اور یہ جو ہے یہ روٹس کے کہاں پہ پہنچتا ہے یہ پہنچتا ہے ان کے روٹس کے اندر ایک جو ہے اگر ہم بات کریں تو سپیشلائز ٹیشیوز ہوتے ہیں جنہیں کہا چاہتا ہے زائلم اور اگر ہم زائلم کی بات کریں کہ واتر زائلم میں ہی کیوں پہنچتا ہے تو زائلم جو ہے وہ پلانٹ کی باڈی میں وہ سپیشلائز ٹیشیوز ہیں یا وہ سپیشلائز سٹرکچر ہیں جو کہ واتر کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ویدن ڈی پلانٹ باڈی لے جانے میں ہیلپ کرتی ہیں اب سوائل سے جو ہے وہ واتر جو ہے وہ ابزورب ہو گیا ہے روٹ ہیر کے ذریعے اور روٹ ہیر کے اندر جو ہے جو روٹ ہیں اس سے آگے یہ زائلم تک کیس طریقے سے پہنچے گا اگر ہم اس کی بات کریں تو اس کے لئے ڈیفرنٹ پاتھویز موجود ہیں اب اگر ہم ان میں سے بات کریں کہ ان میں سے جو ہے کون کون سے پاتھویز ہیں تو جو اپو پلاسٹ پاتھوے ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو اس میں جو ہے کیا چیز پارٹیسپیٹ کرتی ہے اس میں صرف سیل والز جو ہیں وہ استعمال ہوتی ہیں اب سیل والز استعمال ہوتی ہیں اگر ہم اس کی بات کریں کہ اس کا کیا مطلب ہے تو سیل والز جو ہے ہمیں پتہ ہے سیل والز جو ہے اگر ہم بات کریں تو یہ پلان کے سیل کے اندر موجود ہوتی ہے اور اگر ہم اس کی بات کریں کہ سیل کے اندر کس طریقے سے موجود ہوتی ہے تو پوری جو پلان بوری ہے اگر ہم اس کے بیسک یونٹ کی بات کریں تو اس کا جو بیسک یونٹ ہے وہ ہے سیل یعنی کہ یہ پوری جو پلان بواری ہے یہ ملین آف سیل سے مل کے بنی ہے تو بیسک جو یونٹ ہے وہ ہے سیل یہاں پہ بھی یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں اگر ہم اس میں نشان لگا لیں یا کوئی بھی مار کر لیں تو یہ آپ کو یہ جو نظر آ رہا ہے یہ ایک سیل ہے پھر یہ جو ہے یہ اس کے ساتھ موجود جو ہے یہ اس کے ساتھ ایک اور ایڈجیسنٹ سیل ہے جو اس کے ساتھ موجود ہے تو یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سیلز جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں اندر کی طرف جو انٹرنل سٹرکچر اگر ہم دیکھیں اور یہ جو سیلز ہیں اگر ہم اس کی بات کریں تو سیل کی جو پلانٹ سیل ہوتا ہے اس کے باہر جو ہے آؤٹر ایک لیئر موجود ہوتی ہے یا جو سب سے آؤٹر میمبرین ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے سیل وال اور اپوپلاسٹ پاتھوے کی اگر ہم بات کریں تو اپوپلاسٹ پاتھوے کیا ہوتا ہے ایپو پلاس پاتھوے میں صرف جو ہیں وہ سیل والز استعمال ہوتی ہیں جو ایڈجیسنٹ سیلز ہوتے ہیں ان کی اور اگر ہم بات کریں کہ جب سیل والز استعمال ہوتی ہیں تو جو اس سیل کے اندر جو اس کا واتری سا مٹیریل ہوتا ہے جسے کہا جاتا ہے سائٹو پلاسم وہ اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتا اب اگر ہم یہی جو ان کی جو سیل وال والا پاتھ ہے کہ کس طریقے سے سیل وال جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے اس کی بات کریں تو یہ جو روٹ والا سٹرکچر ہے یہ والا جو حصہ ہے اس کو اب ہم ایک اور ڈائیگرام میں بڑھا کر کے دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ یہ جو ہمارے سامنے ڈائیگرام ہے اس میں اب یہ والا جو پاتھ ہے اس میں روٹ کا انٹرنل سٹرکچر دکھایا گیا ہے اور اس میں یہ جو گرین لائن نظر آ رہی ہے یہ گرین لائن یہ شو کر رہی ہے کہ یہ جو ہے وہ راستہ پانی جو ہے اس نے اختیار کیا ہے اور اس کے ذریعے وہ کہاں تک پہنچے گا زائلم تک پہنچے گا اب سب سے پہلے اگر ہم یہاں پہ بات کریں تو یہ کیا ہے کہ یہ اگر ہم کنسیرے کریں کہ یہ ایک پلانٹ کا سیل ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مختلف سیلز ہیں یہ بھی ایک سیل ہے یہ بھی سیل ہے یہ جو ہم تک لگا رہے ہیں یہ سارے سیلز ہیں اور یہ آس پاس ایک دوسرے کے موجود ہیں یہ تو یہ ہم کہیں گے کہ یہ ایڈجسنٹ سیلز ہیں اب سب سے باہر والی جو لیئر ہے یہ والی جو ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ سیل وال ہے اور سیل وال کے اندر جو ہے اگر ہم بات کریں تو یہ کیا ہے یہ پلازما میمبرین ہوتی ہے اور اس کے اندر یہ والا جو وائٹ والا پارٹ ہے یہ سارا کیا ہے یہ فلوئیڈ ہوتا ہے جسے کہا جاتا ہے سائٹو پلازما اب سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اگر ہم ڈراؤ کر لیں کہ یہاں پہ سپوس کریں کہ یہ ہمارے پاس جو ہے یہ روٹ ہیر ہیں اور اس سے ووٹر جو ہے وہ اندر گیا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سیل والز جو ہیں ان کے تھو جو ہے جا رہا ہے یہ اندر والا جو سائٹو پلازم والا پارٹ ہے یا جو میمبرینز ہیں ان کو استعمال نہیں کر رہا بلکہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ صرف سیل والز سے ہوتا ہوتا آگے کی طرف جا رہا ہے اب جب یہ سیل والز کے ذریعے آگے جا رہا ہوتا ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو یہ جو سارے سیلز ہیں ان کو بھی کیٹیگرائز کیا گیا ہے اگر ہم بات کریں کہ روٹ کا جو انٹرنل سٹرکچر ہے وہ کس طریقے سے ہے تو یہاں پہ ہم اپنے سامنے ایک اور ڈائیگرام لے آتے ہیں یہ آپ کو اس ڈائیگرام میں نظر آ رہا ہے کہ یہ جو ہیں یہ روٹ ہیئر ہیں اس کے بعد سب سے پہلی جو لیئر ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اپیڈرمیس اس کے بعد جو سیلز کی لیئر ہوتی ہے جو کہ 3-4 لیئرز پہ موجود ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 1-2-3-4 لیئرز ہیں اسے کہا جاتا ہے کارٹیکس کارٹیکس کے بعد جو لیئر ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے انڈوڈرمیس انڈوڈرمیس کے بعد پیری سائیکل موجود ہے اور پیری سائیکل کے بعد جو ہے وہ کیا چیز موجود ہے پیری سائیکل جو ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو پیری سائیکل اور زائلم اور فلوئیم ان تینوں کو کیا کہا جاتا ہے ان تینوں کو کہا جاتا ہے سٹیل اب اس میں سے زائلم جو ہے اس کی اگر ہم بات کریں تو وہاں تک وارٹر نہیں پہنچنا ہے کیونکہ زائلم جو ہیں پلانٹ کے اندر وہ ٹیشیوز ہیں جو وارٹر کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائیں گے فلوئیم جو ہے یہ فوڈ کے لیے ہوتا ہے اس لیے یہاں پہ کیونکہ ہم صرف وارٹر کے بارے میں سٹڈی کریں اس لیے ہم فلوئیم جو ہے اس کے بارے میں نہیں دیکھیں گے کہ فلوئیم کس طریقے سے پارٹیسپیٹ کرتا ہے لیکن اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ کارٹیکس کی لیئر ہے کارٹیکس کی سیلز ہیں اور یہ جو ہے یہ انڈوڈرمیس ہے اور انڈوڈرمیس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کیا چیز موجود ہیں یہاں پہ موجود ہیں کسپیرین سٹرپس اب کسپیرین سٹرپس کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ بھی یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ یہ جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کسپیرین سٹرپس موجود ہیں اور کسپیرین سٹرپس یہ کہاں پہ ہیں یہ دیکھیں یہ آپ انڈوڈرمیس میں دیکھ سکتے ہیں کہ انڈو ڈرمیس جو ہے یہ الیس جو سیلز ہیں جو ییلو کلر میں دکھائے گئے ہیں یہ والی جو پوری لائن ہے 1, 2 اور 3 اس میں جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ انڈو ڈرمیس ہے اور اس میں یہ جو پنگ کلر کی لائن نظر آ رہی ہے یہ کیا ہے یہ کیسپیرین سٹرپس ہیں اور اس سے آگے سٹیل کے اندر جو پیری سائیکل سیلز ہیں یہ نظر آ رہی ہیں یہاں پہ کلرز ڈیفرنٹ اس لیے کیے ہیں یہاں پہ بلو کلر ہے ییلو کلر ہے کہ ہم دفرنشیئٹ کر سکیں اب اگر ہم بات کریں کسپیرین سٹرپس کی تو ووٹر جو ہے وہ سب سے پہلے تو اپیڈرمل سلز سے کاٹیکس میں جاتا ہے اور کاٹیکس سے انڈو ڈرمیس میں تو آسانی سے چلا جاتا ہے لیکن انڈو ڈرمیس میں جا کے اگر ہم بات کریں تو انڈو ڈرمیس میں جا کے انٹرابشن ہوتی ہے اور وہ انٹرابشن کی اگر ہم بات کریں کہ وہ کیوں ہوتی ہے تو وہ اس لیے ہوتی ہے کیونکہ انڈوڈرمس میں کیا چیز موجود ہے انڈوڈرمس میں موجود ہیں کیسپیرین سٹرپس اور یہ کیسپیرین سٹرپس اگر ہم ان کی بات کریں کہ یہ کیاں پہ موجود ہوتے ہیں تو یہ انڈوڈرمس جو ہے اور جو کارٹکس ہوتی ہے اس کو آپس میں جو سیپریشن ہوتی ہے یعنی کہ جو انڈوڈرمس والی جگہ ہوتی ہے وہاں پہ موجود ہوتے ہیں اور اگر ہم ان کی بات کریں کہ یہ کیسپیرین سٹرپس کرتے کیا ہیں تو یہ وارٹر کی موفمنٹ کو یعنی کہ پانی کو گزرنے نہیں دیتے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ وارٹر کی موفمنٹ میں یہ مضاحمت پیدا کرتے ہیں یا پھر یہ ریزسٹنس پیدا کرتے ہیں اور اگر ہم بات کریں کہ یہ جو ہے سکیسپیرین سٹرپس جو ہیں اگر ہم ان کی بات کریں کہ یہ مل کے کس چیز سے مل کے بنے ہوتے ہیں تو یہ مل کے بنے ہوتے ہیں لگنن سے اور سوبرن سے اب اگر ہم بات کریں کہ یہ لگنن اور سوبرن جو ہیں یہ کیا ہیں تو یہ ویکسی میٹیریل ہیں اور ویکسی میٹیریل ہونے کی وجہ سے یہ کیا کرتے ہیں یہ وارٹر کو اپنے اندر سے پاس ہونے نہیں دیتے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہیں یہ امپرویس ٹو وارٹر ہیں یعنی کہ پانی کو گزرنے نہیں دیتے اور صرف کچھ سیلیکٹیو چیزیں جو ہوتی ہیں ان کو گزرنے دیتے ہیں اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو کیسپیرین سٹرپس ہیں یہ ایک قسم کی وارٹر پلانٹ کی باری میں جو روٹس ہیں ان میں سیلیکٹیو ویٹیریل پہنچانے میں کہ کیا چیز پان کی بوری میں جانی چاہیے اس چیز کو بھی سیلیکٹ کرتی ہیں اب اگر ہم یہی کیسپیڈین سٹرپس اگر راستہ روک رہی ہیں تو وارٹر اب کہاں کس طریقے سے زائلم تک پہنچے گا اس کے لیے ہم یہاں پہ اس ڈائیگرام میں آ جاتے ہیں کہ سب سے پہلے وارٹر جو ہے اس نے یہاں پہ روٹ ہیرز میں جب وہ ایبزوب ہوا تو کیا کر رہا ہے یہ والا جو پاتھوے ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو یہ والا پاتھوے ایک آلٹرنیٹ پاتھوے ہے اس کی طرف ہم نہیں دیکھیں گے یہ جو ایرو ہے ہم یہاں پہ یہ جو پاتھوے ہے اس کی بات کریں گے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیا چیز استعمال کر رہا ہے روٹ ہیر میں وارٹر آیا ایبزوب ہوا اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سیل ہیں جو ڈارک کلر کے براؤن ہیں یہ ایک ایک سیل ہیں یہ سیکنڈ سیل ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سیل کے باہر والے جو سیل وال ہے اس کو استعمال کر رہا ہے اور ان کے اندر والا جو حصہ ہے سائٹو پلازم اس کو استعمال نہیں کر رہا اور یہاں تک جب وہ گزرتا ہے تو کیسپیرین سٹرپس جو ہیں وہ تھوڑی سے ریزسٹنس پروائیڈ کرتے ہیں تو اس کے بعد وہ کہاں پہ جاتا ہے پیری سائیکل جو ہے پیری سائیکل کے تھرو وہ پیری سائیکل کا راستہ اختیار کرتا ہے اور پیری سائیکل کے ذریعے وہ پھر کہاں پہ پہ پہنچ جاتے ہیں پھر وہ پہنچ جاتے ہیں زائلم میں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ یہاں تک جا رہا ہے اور اس کے بعد یہ جس طریقے سے یہ سیل ہے اسی طریقے سے یہاں پہ بھی یہ سیل ہے تو اگر یہاں پہ اندر ہم نے لیبلنگ کی ہوئی ہے کہ یہ زائلم ہے تو یہ بھی اس کا مطلب ہے زائلم ہے اور جب وہ پیری سائیکل کے تھرو یہاں پہ زائلم تک پہنچ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ سیل وال کے تھرھو سیل وال استعمال کرتے ہوئے روٹ ہیئرز نے جب وارٹر ایبزورب کیا تو سیل وال کے تھرھو وارٹر جو ہے جب وہ زائلن تک پہنچتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ ایپو پلاسٹ پاتوے ہے اور یہ جو ایپو پلاسٹ پاتوے اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ نون لیونگ پاتوے ہے نون لیونگ اس لیے کہا چاہتا ہے کیونکہ جو سیل وال ہے اگر ہم اسے کہیں کہ یہ کیا چیز ہے تو جس طریقے سے سائٹو پلازم ہیں سائٹو پلازم میں مختلف قسم کی آرگنلیز ہوتی ہیں تو سیل وال جو ہے اس میں مختلف قسم کے مولیکیولز تو ہیں جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں اس کی سٹرکچر میں اس کی بناوت میں لیکن ایس سچ ہم اسے لیونگ تنگ کنسیڈر نہیں کرتے سیل وال کو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو ایپو پلاسٹ ہے وہ نون لیونگ جو ہے وہ ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ نون لیونگ میتھڈ ہے اور ایپو پلاسٹ پاتھوے کے ذریعے یعنی کہ سیل وال کے تھو پلانٹس جو ہیں اس نے کیا کیا ہے وارٹر ایبزورب کیا ہے تو سٹوئنٹس آج ہم نے پڑا ہے ایپو پلاسٹ پاتھوے کے بارے میں